اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آپ کو آج گھڑ والی چائے بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت مزیکی بہت ریفریشنگ اور ہیلڈی ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے گھڑ چاہیے یہ میں نے گھڑ کا سیرپ بنا لیا ہے آپ اگر گھڑ کو پانی میں بھگو کے رکھیں گے دو تین گھنٹے یا اس کو بوائل کریں گے تو اس کا ایسا سیرپ بن جائے گا آپ گھڑ کو ایسا بھی یوز کر سکتے ہیں اتنی گھڑ چاہیے ہوگی دو کپ چاہیے بنانے کے لئے آپ اس کو ایسا بھی ڈال سکتے ہیں بوائلنگ وارڈ میں لیکن میں نے پہلے سے اس کا سیرپ بنا دیا تاکہ چاہیے جلدی بن جائے یہ پتی دو چمچ اور چھوٹا سا ادرک کا پیس یہ ادرک کا پیس اور دودھ اور میں یہ والا کپ بنا رہی ہوں دو کپ تو میں نے ڈیڑ کپ پانی لیا ہے اور آدھا کپ جو ہے میں اس میں بھر کے دودھ ڈالوں گی چلیں اب اس میں رکھتے ہیں ساکتے ہیں جائے کا پتہ دا رکھا اس کے اندر میں اور نکال دوں گے ایک کپ ڈیڑ کپ اسوں کو ہم بوائلنے دیں گے اس کے اندر میں اترک کے پیسز ہیں وہ آڈ کر دوں گے پانی میں اوبال آنا شروع ہو گیا اب اس کے اندر میں یہ پتی جو اڈ دو چمچ ایڈ کر دوں گے میں نے پتی اڈ کر دی کر ہیں اس کے اندر اپنے انداز کے مطابق آپ کو جتنا میٹھا چاہیے آپ اتنا اس میں اٹھ کر لیں پھر آپ اس کو ایسے کریں اس کو اچھی طرح سے اوبار لانے دیں اس میں گھوڑا تھا اس میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا تاکہ سارا جو گھوڑ کا سیرہ پہ وہ اس میں ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے اب میں اس میں دودھ ڈال دوں گی ہاپ کب جو دودھا میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے اوبار لانے یہ دیکھیں اس میں بوائل زانے شروع ہو گئے ہیں یہ اوبل گئی ہے اچھی طرح کیسے اب ہم اس کو کب میں بھرتیں گے بس یہ اب بلکل تیار ہے اس کو آپ مزے سے پیئے دیکھیں اتنی اچھی بنتی ہے گھڑا لی چائے اور یہ بہت ریفریشنگ ہوتی ہے اور ہلڈی بھی ہوتی ہے میں آنکھ بند کر کے جتنی تیز آپ کو چاہیے آپ اس میں اتنی پتی اور اگر آپ کو دودھ زیادہ چاہیے تو آپ تھوڑا سا اور دودھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں کیونکہ سٹرونگ چائے لیتی ہوں اس کیلئے میں نے یہ سٹرونگ بنائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی اور یہ ہماری زبردستی ادرگ اور گڑھو علی چائے تیار ہیں